مسلمان مکہ ٹو مدینہ حجرت کر کے آئے تھے تو ان کو یہاں پہ پینے کے پانے کی بہت زیادہ قلت تھی پورے مدینہ کے اندر ماز ایک سامنے خجور کا باغ اور یہ جو باغ ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو باغ ہے آپ اندر سے وہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ جتنی بھی بجلی اور پانی کا بل آتا ہے وہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے اس یہودی سے یہ والا قوان لے کر مسلمانوں کو دے گا تو میں اسے جنت کے اندر ایک قوئے کی بشارت دیتا ہوں جب یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چاہتا ہے ویلکم ٹو ملک سوہیل ولوگ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل اللہ حب آپ سب خیریت سے ہوں گے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ابھی صبح کے بجرے چھے تو آج میں ایک ایسی جگہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے قوئے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو لگ بگ آج سے چودہ سو سال پرانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جب مسلمان مکہ ٹو مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کو یہاں پہ مدینہ کے اندر سب سے بڑی پرابم تھی پینے کے پانی کی کیونکہ پورے مدینہ کے اندر صرف ایک ہی کنوہ تھا پینے کے پانی کا اور وہ تھا ایک یہودی کے پاس جس کا نام تھا رومہ اور رومہ کیا کرتا تھا مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں میں بیجتا تھا جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے تو مسلمانوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ یہودی پانی ہمیں بہت مہنگا دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو وہ کنوہ لے کر مسلمانوں کو وقف کرے گا تو میں اسے جنت کے اندر ایک کنوہ کی بشارت دیتا ہوں تو کس نے وہ کنوہ لے کر مسلمانوں کو دیا تھا تو آج کے ولوگ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا آج کا پیارا سا ولوگ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ولوگ کے اندر انت تک بنے رہے ہیں تو فائنلی ابھی میں آ چکا ہوں یہ جو آپ کو باغ نظر آ رہا ہے سامنے خجور کا باغ اور یہ جو باغ ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ جو باغ ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خجور کا باغ عثرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے جو کہ آج سے 1400 سال پرانا ہے دیکھ سکتے آپ ماشاءاللہ یہ وہ گیٹا ہے یہاں سے اندر جاتے ہیں اس کوئے کو دیکھنے کے لیے لیکن آج یہاں کی جو حکومت ہے اس نے اس کو بند کیا ہوا ہے دیکھ سکتے آپ یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کو تالہ لگا ہوا ہے تو یہاں سے تو جانا ناممکن ہے لیکن ہم لوگ دوسری سیٹھ سے جائیں گے اور اس فوئے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ سو سال پرانا دیکھ سکتے ہیں آپ جس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ پہلے یہ اوپن ہوا کرتا تھا یہاں پہ لوگ آتے تھے اور یہاں کی زیارت وغیرہ کرتے تھے بٹ پچھلے کچھ سالوں سے یہ بند ہے بند اس لیے ہے کیونکہ ابھی جس ایک بنگالی بھائی ملا تھا اس سے میں نے پوچھا تھا تو اس نے مجھے بتایا بند اس لیے ہے کیونکہ اس کا کام جر رہا ہے ہو سکتے ہیں ان فیچر دوبارہ سے اوپن ہو جائے اور یہاں پھر سے لوگ آنا سٹارٹ ہو جائیں اور یہاں کی زیارت کریں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پرانا بھاگ ہے خجوروں کے جو پیڑ ہیں وہ بھی گر چکے ہیں دوبارہ سے لگا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور بہت پرانا بھاگ ہے چودہ سو سال پرانا بھاگ اس سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سائٹ پہ بھی ہے خجور کا بھاگ اور یہ جو آپ کو یلو کلر کی نظر آ رہی ہیں یہ ہیں خجوریں کیونکہ آج خجوروں کا ٹائم ہے مطلب کہ خجوروں کا سیزن ہے تو خجوریں پکنا سٹارٹ ہو چکی ہیں ابھی مطلب پروپر پکی نہیں ہیں ابھی دس پندرہ دن اور لگیں گی ان کو اچھے سے پکنے میں اور اس سائٹ پہ خجور کا بھاگ ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے لیکن اس سائٹ پہ یہ جو بھاگ ہے یہ ہے عدرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ تو ابھی ہم لوگ دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں اور اس کوئی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو آج سے چودہ سو سال پرانا ہے یہاں پہ کچھ عربی میں لکھا بھی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن اسی کے ریلیٹڈ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پورا کا پورا بھاگ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنے بھی پیڑ ہیں اس سائٹ پہ پھر بھی مطلب کے تھوڑے بہت پیڑ ہیں جن کے ساتھ خجوریں مگرہ لگی ہیں باقی سب کے سب دیکھ سکتے ہیں آپ گر چکے ہیں اس سائٹ پہ تو مطلب کے ٹوٹلی پیڑ ختم ہو چکے ہیں یہاں پہ باہر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کوئے کی مطلب کے یہاں پہ تصویریں مگرہ لگائی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اندر سے وہ کچھ اس طرح کا نظر آرہا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ کچھ اس طرح کا ہے اندر جانے نہیں دیتے ورنہ انشاءاللہ میں وہاں پہ جاتا لیکن میں آپ کو انشاءاللہ باہر سے دکھانے کی کوشش کروں گا اور ادھر سے بھی گیٹے دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے وہ والا گیٹ ہوا کرتا تھا وہ بھی بند ہے آج نیا گیٹ لگایا ہے اور یہ بھی بند ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اسی کے اندر وہ کونہ ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اچھے سے نظر نہیں آرہا ہے میں انشاءاللہ دوسری سائٹ سے جاؤں گا وہاں سے دکھانے کی کوشش آپ کو کروں گا وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ فائنلی ابھی میں آ چکا ہوں جگہ پر یہاں پہ وہ کونہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ وہ جو سامنے آپ کو نظر آرہا ہے وہ ہے وہ کونہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والا اور یہ پورا باغ جتنا بھی ہے پورا کا پورا بند ہے اور چاری گیٹ پہ ابھی میں گیا تو چاروں کے چاری گیٹ بند ہیں تو یہاں پہ ایک پرسن تھا اس سے میں نے پوچھا تھا تو اس نے بولا کسی کو بھی علاو نہیں یا حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے ان فیچر اوپن دوبارہ سے ہو جائے تو یہاں پہ پھر سے لوگ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے زیارت کرنا مطلب سٹارٹ کر دیں گے تو آج بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے تو یہاں پہ مطلب کہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور کچھ اس سیٹ سے بھی دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ جب مسلمان مکہ ٹو مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کو یہاں پہ پینے کے پانی کی بہت زیادہ قلت تھی پورے مدینہ کے اندر ماز ایک یہ والا کنواں تھا جو مطلب کہ پینے کے پانی کے قابل تھا اور یہ تھا ایک یہودی کا جس کا نام تھا رومہ اور رومہ کیا کرتا تھا مسلمانوں کو پانی بہت مہنگے داموں میں بیجتا تھا جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے اور یہ جو کنواں ہے اس کا نام پہلے بیرے رومہ ہوا کرتا تھا آج کے ٹائم کے اندر اس کا نام بیرے عثمان ہے تو اس کے بعد کیا ہوا تو مسلمانوں نے جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ یہ یہودی ہے وہ مسلمانوں کو ہمیں مطلب کہ پانی بہت مہنگا دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مطلب کہ اس یہودی سے یہ والا کواں لے کر مسلمانوں کو دے گا تو میں اسے جنت کے اندر ایک کواں کی بشارت دیتا ہوں جب یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلی تو اس ٹائم کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے شمار دولت تھی تو جب ان کو یہ بات پتا چلی تو وہ مطلب اس یہودی کے پاس گئے تو اس یہودی کو بولا کہ یہ کواں مجھے چاہیے تو اس یہودی نے پہلے تو منع کر دیا کیوں کہ پورا اس کا گھر کاروبار اسی کواں کی وجہ سے چلتا تھا وہ اس سے پانی نکالتا تھا اور جتنے بھی یہاں پہ مدینہ کے اندر لوگ رہتے تھے آج سے چودہ سو سال پہلے تو ان کو بیجتا تھا اور وہاں سے جتنا بھی پیسہ آتا تھا اسی سے اپنا گھر بار چلا تھا تو اس نے تو پہلے انکار کر دیا تو حضرت عثمان نے دوسری مرتبہ اس کو کہا چل ٹھیک پورا کواں مت دے آدھا کواں مجھے دے دے ایک دن کواں تیرہ ہوگا ایک دن کواں میرا ہوگا ایک دن پانی میں بیچوں گا ایک دن پانی تو بیچنا جب یہ بات یہودی نے سنی تو وہ خوش ہو گیا اس نے سوچا کہ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاروباری بندہ ہے یہ پانی بہت مہنگے داموں میں بیچے گا میں سستے داموں میں بیچوں گا تو اس سے مجھے پرافٹ ہوگا اس نے آدھا کواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اس ٹائم کے اٹھارہ ہزار سونے کے سکے لے لیے صرف آدھا کواں دیا تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے اٹھارہ ہزار سونے کے سکے آج ان کی قیمت کتنی ہوگی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو کہہ دیا لینے کے بعد کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جس دن میرا مطلب کے دن ہوگا آپ سب پانی فری میں لے سکتے ہوں تو مسلمان کیا کرتے تھے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہوا کرتا تھا تو وہ پانی جتنا بھی ان کو ضرورت ہوتا تھا وہ پانی بھر لیتے تھے جب اس یہودی کا ٹائم آتا تھا مطلب دوسرے دن اس کا ٹائم آتا تھا تو اس ٹائم کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا پانی لینے کے لئے جب یہ بات اس یہودی نے دیکھی کہ جس دن میرا دن ہوتا ہے اس دن کوئی بھی نہیں آتا جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہوتا ہے تو اس جن سب آتے ہیں اور پانی بھر کر لے جاتے ہیں تو اس سے اس کو نقصان ہونے لگا تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایک کام کرو آپ آپ نے آرڑی مجھ سے آدھا کونہ لیا ہے تو آپ پورا کونہ مجھ سے لے لو تو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کونہ لیا تھا اٹھارہ ہزار سونے کے سکے دے کر تو باقی آدھا لیا تھا بیس ہزار سونے کے سکے دے کر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر مجود تھے تو ان کے ہوتے ہوئے یہاں پہ خجور کے پیڑ لگائے گئے آہستہ آہستہ یہ باق بہت بڑا ہو گیا تو یہ جو زمین ہے پھر یہاں کی جو حکومت ہے اس نے عثمان کے نام پہ ریجسٹر کی اور یہاں سے جتنی بھی خجوریں مارکٹ کے اندر جاتی ہیں ان سے جو بھی انکام آتی ہے تو یہاں کی جو حکومت ہے اس نے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک 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 آنڈ بنایا تو اس کے اندر وہ مطلب کے پیسے جمع ہونے سٹارٹ ہو گئے آج کے ٹائم کے اندر بھی وہ ایک آنڈ مدینہ کے کسی بینک کے اندر آج بھی مجود ہے ماشاءاللہ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی بجلی اور پانی کا بل آتا ہے وہ آج بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آتا ہے اور آج کے ٹائم کے اندر بھی اس باق سے جتنی بھی خجوریں مارکٹ کے اندر جاتی ہیں اس سے جتنا بھی انکام آتی ہے وہ 50% عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آنڈ میں جاتی ہے اور 50% جو گریب مسکین یتیم ہیں ان کی مدد ہوتی ہے کیسا نظام ہے آج سے 1400 سال پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹارٹنگ کی آج بھی یہ چر رہا ہے آج بھی لوگوں کی مدد ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی اور یہ ہے ایک صدقہ جاریہ اللہ پاک جس کو قبول کریں تو کیا کہنا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی نئے پیڑ لگائے ہیں اور ان کے ساتھ بھی خجوریں لگنا سٹارٹ ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو آپ کو گرین کلر کی نظر آ رہی ہیں یہ خجوریں ہیں ابھی یہ پکی نہیں ہے ابھی ان کو ٹائم لگے گا اور یہ جتنے بھی پیڑ لگائے ہیں یہ نئے پیڑ لگائے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس پاک جگہ پھلایا اور عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں لاکر یہاں پہ میرا رزق لکا الحمدللہ تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر ایک مسلمان کو یہاں پھلائے اور اس پاک جگہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باق کے باہر کا ویو یہاں پہ ابھی اس کا کام چر رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ دوبارہ سے اوپن ہوگا اور یہاں پہ پھر سے لوگ آنا سٹارٹ ہوگے اور اس جگہ کی زیارت کریں گے تو آج کو ولوگ میں یہی پہ انڈ کروں اچھا لگا تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کرنا ملتا ہوں کسی نیکس ولوگ میں تب تک اپنا خیار رکھیں take care and bye bye